تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑا غزور کی حفاظت کے لیے تو مطمب بن عدی اپنے چھے یا سات بیٹوں کو لے کر اصل سمیت پوری شان و شوقت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا اور پھر غزور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی وقت گزر گیا ایک دور کی بات تھی ایک بات تھی وہ دور گزر گیا اس کے بعد بڑے دور آئے اللہ نے میراج عطا کی غزور یہاں آگئے مدینہ طیبہ میں یہاں سینکنوں لوگ مسلمان ہوئے بدر میں اللہ نے فتح دی جب بدر کے قیدیوں کی بات چل نہیں تھی نا یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے تو بڑے بڑے سردار مکہ کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے حبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطمب بن عدی زندہ ہوتا کیونکہ فوت ہو گیا تھا کہا آج اگر مطمب بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آکے کہتا ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دے تو حضور ضرماتے میں دیر نہ کرتا فورا نہیں چھوڑ دیتا آج اگر مطمب بن عدی زندہ ہوتا